محمد وآل محمد وعجل اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزہم بجہازہم جعل السکایت فی رہل اکیہ سم ازنا معزنن ایتوہالعیرو انکل سارکون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل چند دن ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خدا توفیق دے کہ ہم پورے اتریں اس پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ستر ہے کہ کچھ علماء نے باطل خیال کیا ہے کہ جناب یوسف عصمت سے نکل گئے تھے جناب یوسف علیہ السلام نے گناہ کیا ماذ اللہ دیکھیں جی اگر قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کامل معصوم ہے کامل معصوم سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ تک نہیں کرتے یا امام رضا اور آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی واضح حدیث کہ معصوم ارادہ گناہ نہیں کرتا تو بات ہی ختم ہے کہ ہم اگر ترک اولا کی تعبیر استعمال کریں اور اس سے مراد گلتی یا گناہ لیں گلتی اور گناہ لیں گناہ کا وہ لوگ ارادہ کر ہی نہیں سکتے تو عملی طور پر کہاں سے گناہ کریں گے تضاد ہے یہ یہ تضاد ہوگا کہ قرآن کیا کہے قرآن کہے کہ انبیاء کامل طور پر معصوم ہیں اور قرآن اس کے بعد گناہ کا بھی ذکر کرے یہ بالکل تضاد ہے یہ تضاد ہے یہ ہو نہیں سکتا ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ اسرائیلیات ہیں جو آئیں کہ انبیاء علیہ السلام نے گناہ کیا یہ اسرائیلیات ہیں لوگ بنائے گئے یہودیوں نے کام ایسا کیا کہ قرآن کی تحریف کی جائے قرآن پر بھی سوال یا نشان اٹھایا جائے انہوں نے اپنی کتابوں کی تحریف کی ٹھیک سورہ یوسف کی آیت نمبر ستر ہے میں ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ خیال کیا ہے فَلَمَّا جَحَزَهُمْ بِجَحَازَهِمْ پر جب جنابِ یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروایا جَعَلَ السِّقَاعِيَتَ فِي رَحْ لَاقِيِهِ رَخْ دِيَا ایک پیالہ سونے کا اپنے بھائی کے سامان میں بن یامین کے سُمَّ أَزَّنَا مُعَزِّنُنْ اس کے بعد جنابِ یوسف کے قاسد نے خادم نے آواز دی اَيَّتُهَلْعِيْرَ اے کافلِ والو اِنَّكُمْ لَسَارِكُونَ بے شک تم چور آواز کس نے دی خادم نے ٹھیک گوھر سے سنیے اب بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ جنابِ یوسف نے تعمت لگائی اور گناہیں شریع کر دیا محاذ اللہ ٹھیک اول جواب یہ ہے جنابِ یوسف نے وہ برطن بن یامین کی رضا مندی سے بن یامین کے سامان میں رکھوایا تھا جو تاریخ قصص الانبیاء کی کتابیں ہمیں بیان کرتی ہیں روایات ہمیں بیان کرتی ہیں وہ یہ کہ جنابِ یوسف نے جنابِ بن یامین کی رضا مندی سے وہ رکھا تھا اور قصدِ خیر تھا وہ یہ تھا کہ بن یامین کو اپنے پاس روکے رکھیں پس اگر یہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اول سب پر تحمت نہیں لگائی اگر سب پر تحمت لگائی ہوتی تو سب کو گرفتار کیا جاتا سب کو سزا ملتی رکھا کس کو گیا جنابِ بن یامین کو لیکن سزا کے طور پہ یہاں بڑے اششے مہمان کے طور پہ ٹھیک دوسرا تیسرا خادم نے ان کو روکنے لکھ کے لئے کہا انکم لسارکون انکم لسارکون سے مراد یہ نہیں کہ وہ تحمت لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اینکم کیا تم نے اٹھایا ہے سوال استفامیہ ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں نہ کہ تحمت لگا رہے ہیں یہ تحمت نہیں ہے کہ تحمت ان کے خادم نے لگائی ہو ٹھیک بس اگر قرآن کریم جنابِ یوسف کو صدیق کہے صدیق تو احمد لگانے والے کے خلاف ہے یوسف سورہ یوسف کے آیت نمبر 46 یوسف ایوہ الصدیق یعنی صدیق کون سا جس کا عمل جس کی گفتار جس کا اخلاق حدف کے مطابق حدف کے مطابق قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کو مجتبا کہا ہے مجتبا کہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 قَذَلِكَ يَجِتَبِيكَ رَبُّكَ مجتبا ہو تم مجتبا کسے کہتے ہیں وہ اور سے سنیے مجتبا سے مراد ہے اجزاء کو جمع کرنا اور بکھرنے سے محفوظ رکھنا یعنی کیا خدا نے جناب یوسف کو مقام اخلاص میں ہمیشہ رکھ اور مقام سرات مستقیم سے دور ہونے نہیں دیا اسے کہتے ہیں مجتبا مجتبا یہ نہیں ہے اگر وہ گناہ کا ارادہ کر لیں تو یہ ان کی عسمت اور مجتبا لفظ کے خلاف ہے کہ خدا کہہ رہا مجتبا ہو تم یہاں قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم حقیقت شناس ہو حقیقت شناس ہو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کے سامنے آسمان اور زمین کے ملکوت آشکار ہوں انسان کو پتا ہو کہ یہ آگ ہے اور یہ کیا ہے جنت ہے تو انسان کے سامنے سارے ملکوت آشکار وہ آگ کی طرف جائے گا یا جنت کی طرف قرآن نے کیا کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعَوِيلِ الْأَحَادِيثِ خدا نے تمہیں باتوں کی حقیقت سکھائی تم ملکوت آسمان اور زمین کے دیکھنے والے ہو تمہارے لئے خدا نے ملکوت کے دروازے کھولے ہیں جناب یوسف کو کہا ہے کہ ہم نے گیب کا علم دیا وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے اس کی طرف وحی کی تاکہ اسے خبر دیں ان امور کے متعلق جن کا تمہیں علم نہیں یعنی گیب کی گیب کی جس کے پاس گیب ہو گیب کا علم ہو وہ معاملے سے مکمل طور پر کیا ہوگا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا قرآن نے کہا کہ جناب یوسف کے پاس حکمت اور برہان تھا کتنی سورہ یوسف کی آیت نمبر چوبیس بلکل ٹھیک واضح کر رہی ہے کہ اگر وہ برہان پروردگار کو نہ دیکھتے تو گناہ کر لیتے لیکن نہیں کیا نہ ارادہ گناہ ہے نہ یہاں کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ارادہ کر لیا تھا نہیں کوئی ارادہ نہیں کوئی ارادہ نہیں کیا بس ایک حکمت ہے ایک شک ہے ٹھیک ہے نا ایک حکمت ہے ایک شک ہے جس کے پاس حکمت ہو اس میں شک آ سکتا ہے جس کے پاس برہان ہو اس کے پاس شک نہیں آ سکتا قرآن کریم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مخلصین میں سے انہو من عبادن المخلصین مخلصین خواہ مخلصین وہ شخص جو خود گناہ سے بچے مخلص وہ شخص کہ گناہ کو خدا روکے کہ بندے کی جانب جائے بندے پہ گالب آ جائے خدا نے اس سے انہیں مخلص کا ہے کہ علامات وطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کا دل گیرے خدا کے ساتھ تعلق کبھی قائم نہ کرے تو خدا اسے مخلص کا کہتا ہے کبھی اس کا دل گیرے خدا سے تعلق قائم نہ کرے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں اگر ترکِ اولا سے مراد آپ یہ لیتے ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حق ادا نہیں کر سکتے تو ہر نبی ہر امام نے یہ کہا ہے کہ خدا رسول خدا کا یہ قول مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِك مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِك خدا ہم تیری معرفت کا تیرے عبادت کا حق ادا یہ مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو یا گناہ کا ارادہ کیا ہو یہ بالکل اس کے برعکس ہے بالکل بس ایک بندہ جب بلند ہستی کے سامنے آئے اپنی وسط کے مطابق اس نے انجام دیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب میں اور اس سے بلند ہو جاؤ تو ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرے گا اور یہ عاجزی حقیقی ہے یہ عاجزی مجازی نہیں ہے بس اللہ مطابق ہی فرماتے ہیں کہ یہ امور جو جناب یوسف کو پیش آئے اگر پہاڑ پہ پیش آتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن ان امتحانات کو یوسف علیہ السلام نے قبول کیا انسان نے قبول کیا اس امانت کو انسان نے کامل نے قبول کیا اور اللہ مطابق ہی فرماتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوئے اس میں کامیاب ہوئے بس محسن بنے محسنین وہ لوگ ہیں محسنین قرآن کریم میں قرآن کریم نے محسنین کہا جناب یوسف سورہ یوسف کی آیت نمبر بائیس ہے قزالک نجزل محسنین محسنین وہ لوگ ہیں جو نیکی کو ضائع نہیں کرتے وہ بندہ جو کبھی نیکی کو ضائع نہ کرے بس متقین وہ ہیں جو مکمل طور پہ نیکی کو انجام دیں محسنین وہ ہیں جو کبھی نیکی کو ضائع نہ کریں بس بحار الانوار میں جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو شبیس ہے اس میں آیا ہے کہ جناب یوسف کی پاکیزگی اتنی تھی کہ معصوم بچے پہ اثر کر گئی معصوم بچے پہ اثر کر گئی اور معصوم بچہ جو زلے کھا کے چچا کا بیٹا تھا زلے کھا کے چچا کا بیٹا تھا پاکیزہ فطرت نے زلے کھا کے خلاف گواہی دی اتنی عصمت تھی جناب یوسف کی کہ کس پہ اثر کر گئی بچے پہ اثر کر گئی اس سے بڑی بات جس نے تحمت لگائی تھی اس پہ جناب یوسف کی عصمت کا اثر ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر بتیس گوھر سے سنیے گا قالت زلے کھا نے کہا زلے کھا نے کہا فَزَالِكُنَّ الَّذِي لَمْتُنَّنِي فَيْ وَلَكَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے خود اسے برائی کی طرف مائل کرنا چاہا فَسْتَسْعَمَا لیکن وہ معصوم تھا اس نے کسے طلب کیا عصمت کو طلب کیا اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کیا پس امام کہتے ہیں وَالْمَاسُومُ لَا يُحِمْ مُزَمْبًا معصوم کبھی ارادہ گناہ نہیں کرتا زلے کھا کس کے خلاف پہلے گوائی دے رہی تھی وہی زلے کھا بعد میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے چاہا گناہ کا ارادہ میں نے کرنا چاہا لیکن وہ خود معصوم تھا فَسْتَسْعَمَا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے یہ چیزیں گواہی ہیں کہ جنابِ یوسف نے کبھی گراہ کا ارادہ نہیں کیا کبھی کسی پہ تحمت نہیں لگائی کبھی کوئی ایسا گناہ چاہے گناہ سگیرہ ہو یا گناہ کا ارادہ ہو گناہ کا یہ ارادہ نہیں کرتے بس قرآنی یوسف یہ ہیں انشاءاللہ کل ہم قرآنی یونس کو پڑھیں گے وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ آلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاحِرِينَ اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد